کنگنا رنوت جھانسی کی رانی ہے ہاں کنگنا رنوت جھانسی کی رانی ہے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کنگنا رنوت جھانسی کی رانی ہے اور اجائے دیوگن شہید اعظم بھگت سنگھ ہے آمیر خان بھارت کی آزادی کے مہان سپاہی منگر پانڈے ہیں مموٹی ڈاکٹر بھیم راو بابا صاحب امبیٹ کر ہیں اور پریش راون کا تو کہنا ہی کیا وہ لوہ پولش سردار واللہ بھائی پٹیل ہیں اتنہ ہی نہیں ویویک عبرائے ہمارے پردھان منتری نرین رمودی کا اوتار ہیں اور انہوں نے پی ایم نرین رمودی کی بھومی کا کی تھی اس لیے یہ سب جو رول کرتے ہیں وہی ہو جاتے ہیں ہمارے لیے یہ بات ہم بھارتی روم کے بارے میں کہی جا سکتی ہے نمسکا میں پرکاش ہندوستانی اور میں آیا ہوں ہر دیکھ درباؤنا سہیت لے کر میری درباؤناوں کے لیے آپ میرے اس کاریٹم کو اگر پسند کریں تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگا ہوا بیل آئیکن دبا کر آل نوٹفیکشن والا سائن ضرور کلک کیجئے گا اس کے علاوہ آپ مجھے لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس بھی آخر کمنٹ لکھ سکتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح بھارت ایک فلم پردھان دیش ہے بھارت ایک فلم پردھان دیش ہے یہاں ہر سال کم سے کم دو ہزار فلمیں بنتی ہیں ہندی، مراتھی، تمیل، تیلگو، ملیالم، بھوچپوری، انگریزی، بانگلہ اور بھی تمام بھارتی بھاشاں میں یہاں تک کی کشتری بھاشاں وہ بھی بہت فلمیں بنتی ہیں اسمیز، اڑیاب، بہت ساری بھاشاں میں بھارت میں فلمیں بنتی ہیں کیونکہ بہت بہت شریف دیش ہے اور یہاں ہر فلمیں لوگ اپنے الگ الگ کردار نبھاتے ہیں جو رول آتا ہے اس کا کردار نبھانا ہوتا ہے ایک دور تھا جب یہاں دھارمک فلمیں ہی بنتی تھی پھر راجہ مہاراجہوں کے جیون پر آدھاری فلمیں بننے لگیں اور اب وہ فلمیں بنتی ہیں جن کا یا تھاٹس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ فلمیں بن رہی ہیں اور خاصی لوگ پری ہیں لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ فلمیں سماج کا پتیویم ہوتی ہے اور ایک حد تک ہوتی بھی ہیں لیکن ان فلموں میں کام کرنے والے کلاکار کوئی واسطہوں میں وہ شخص نہیں ہو جاتے جس کا کردار نبھا رہے ہیں سرکار فلم میں کا ابھی نہیں کرنے کے کارن امیتاب بچن کوئی بال تھاکرے نہیں بن گئے اور نہیں ان کے کچھ ابھیشیک بچن گروہ فلم میں کام کرنے کے کارن وہ کوئی دھیرو بھائی امبالی نہیں بن گئے میں کانگنا رنود کا بڑا فر بہت زبردست ایکٹریس ہیں انہیں راشتری فلم پرسکار ملا پدمشری ملا فلم فیئر کے آواز انہیں مل چکے ہیں کئی نان کنویشنل فلمیں گیر پارن پر ایک بھومی کا انہوں نے بڑی دمداری سے نبھائی ہے اور وہ اس میں کامیاب رہی ہیں انہوں نے فین فلم میں کام کیا تھا تنو ویٹس منو دو بار تنو ویٹس کی منو کی شادی ہوئی تنو ویٹس منو میں انہوں نے کام کیا اس کے علاوہ انہوں نے رجو فلم میں کام کیا اور یہ رجو فلم ایسی تھی جس میں انہوں نے کوٹھے والی کا رول کیا تھا پر ایک کوٹھے والی کا رول کرنے کے کارن ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی اس محلہ کے گن آیا ہو لیکن یہ فلم کرنا ایک پڑی ہمت کا کام کم گا ہمت کا کام اس لیے ہے کیونکہ اس میں کوٹھے والی ابھی نیتری کو کوئی پاکیزہ کی مینہ کماری کی طرح گریم مہمہ مندہ نہیں کیا گیا نہ ہی عمرہ و جان کی طرح میں ریکھا کو جس طرح مہمہ مندہ کیا تھا گلیمرس دکھایا تھا ایسا انہیں کوئی گلیمرس نہیں دکھایا گیا ایک بڑی ہمت کی فلم کرنے کی بات تھی اور وہ انہوں نے کی فلموں میں جو کچھ ہوتا ہے ایک گانہ سنا ہوگا آپ نے لکڑی کی کاٹھی کاٹھی پہ گھولا گھولے کی دوں پہ جو مارا توڑا تو فلموں میں جو گھولے ہوتے ہیں وہ اصلی نہیں ہوتے لکڑی کے ہوتے ہیں فلموں میں جو تلواریں دکھائی جاتی ہیں اگر کلوز اپ نہ ہو تو وہ تلواریں بھی اصلی نہیں ہوتی فلموں کے جو محل ہوتے ہیں وہ سب سیڈز ہوتے ہیں فلموں میں جو پہناوا ہوتا ہے وہ دکھاوے کا ہوتا ہے فلموں کے جیور عام طور پر نقلی ہوتے ہیں فلموں میں دکھائی جانے والہتھیار عام طور پر اصلی نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کئی لوگ اس دیش میں جو یہ مان لیتے ہیں کہ فلا ہیرو نے فلا رول کیا ہے یا فلا ابھی نیتری نے فلا رول بہت زبردست طریقے سے کیا ہے اس لیے وہ اسے اس کا اوتار ماننے لگتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ وہ کلاکار بھی اس چیز کو بڑھ چڑھ کر بڑھ چڑھ کر پچاریت کرتے ہیں جیسے منی کرنی کا فلم کرنے کے کارن کوئی کبنا رنوت جھانسی کی رانی نہیں ہو گئی نہ اس فلم کی شوٹنگ میں کوئی ایسے اصلی گھوڑے انہوں نے دوڑا ہے ذرائی آپ یہ کلیپنگ دیکھئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فلموں کی شوٹنگ کا ایک چھوٹا سا چھوٹا سا نظارہ آپ کو اس کلیپ میں دیکھنے کو مل جائے گا چیز کی مل جائے گا چیز کی مل جائے گا اینجا گیا برن quyل باید باید خیلی چیکی باید رب جیسے پیدا چیز بیٹیش پیدا پیدا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کانگنا رنوٹ ہیں ایک ایکٹریس ہیں بہت امدہ ایکٹریس ہیں جنہیں سمجھ کی نفس پر ہاتھ رکھنا آتا ہے جو وقت کی نفس پہچانتی ہیں اور وہ اصلی منی کرنی کا نہیں ہیں کوئی اصلی جھانسی کی رانی نہیں ہیں وہ اچھی کلاکار ہیں ویدوشی مہیلہ ہیں اور ان کی ٹیم میں بڑے بدھیمان لوگ ہوں گے جو انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہے کانگنا رنوٹ کو بھی پتا ہے ان کی ٹیم کو پتا ہے کہ پورا ملک اس وقت بور آیا ہوا ہے کانگنا کیا کہے گی تو لوگ ان کے ساتھ آ جائیں گے لوگ ان کے پیچھے آکے ان کی جائجے کار کرنے لگ جائیں گے انہیں پتا ہے کہ مہاراشتر میں جو سرکار ہے وہ بی جے پی کی سرکار نہیں ہیں انہیں یہ بھی پتا ہے کہ مہاراشت کی بی جے پی کی سرکار کا بی جے پی کے راشتری سنگٹھن سے اور کینڈر سے بہت اچھا ناتہ بہت اچھا محبت بھرا رشتہ نہیں انہیں پتہ ہے کہ ممبئی ایک بڑا ٹی آر پی سینٹر ہے مہاراشت اپنے آپ میں ایک بڑا ٹی آر پی کا کینڈر ہے انہیں معلوم ہے کہ ٹی وی نیوز چینل دیش میں کوئی اصلیت نہیں دکھاتے ہمارے جتنے نیوز چینل ہیں وہ اصلیت کے بجائے منورنجن پر کیونڈیت زیادہ ہیں انہیں پتہ ہے کہ نیوز چینلوں میں آپس میں گہری پرتیز پرتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو للکا آرتے ہیں جیسے بھارت اور چین کی سیمہ پر سینائیں آمنے سامنے کھڑی ہیں ویسے ہی ہمارے ٹی وی نیوز چینل کے تمام مالک اور سلوے سروا لوگ شام کو آ کر ایک دوسرے پر تال ٹھوکتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ریپبلک چینل کم اکھارہ زیادہ ہے انہیں پتہ ہے کہ آج تک بھی ایک نیا اکھارہ ہے جس کی پہلے ٹوٹی بولتی تھی انہیں پتہ ہے کہ ارنب رنجنگو سوامی نامک ریپبلک نامک اکھارے کے پہلوان ارنب رنجنگو سوامی آج تک اکھارے کے استاد رازدیت سردسائی کے لیے تال ٹھوک رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آجا تجھ میں دم ہے تو آجا اور یہی ارنب رنجنگو سوامی روز اپنے چینل پر آ کر تال ٹھوکتے ہیں کہ اے ادھو تھاکرے تجھ میں دم ہے تو سامنے آجا اے سنجھے راؤت تجھ میں اوقات ہے تو میرے سامنے آ کر ٹی وی ڈیویٹ میں شامل ہو جا اے انہل دیشنک تجھ میں ہمت ہے تو تُو میرے سامنے آ اور میرے ٹی وی چینل پر بحث کر کیونکہ ان میں سے کوئی بھی نیتا یہ نہیں کہتا کہ اے ارنب رنجنگو سوامی پہلوان تجھ میں دم ہے تو ممبئی کے کسی بھی چناؤک شرط سے پاشت کا چناؤ لڑکا جیت کر دکھا دے کوئی یہ نہیں کہتا کیونکہ نیتا عام طور پر اس طرح کی بحث باجی سے دور رہتا ہے اور اگر وہ ستہ میں ہوں اگر وہ مکھے منتری ہوں اگر وہ راج سبا سانسد ہوں اگر وہ گرہ منتری ہوں یا وہ سنسکرتی منتری ہوں تو وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس جو پاور ہے وہ بہت شکتی شالی ہے اور وہ کانونی طریقوں سے ہی اپنے کئی پرتیس پردیوں کو اور اپنے راجنیتک دشمنوں کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں اس بات کو میں جانتے ہیں اور شرط پوار جو مہاراشت کی سرکار کے ایک پرمک آدھار اسٹمب ہے انہیں تو اس میں پوری ماسٹری حاصل ہے کہ ویکتگت ستر پر آ کر لڑائی لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ستہ میں اگر آپ ستہ میں ہیں تو پوری مشینری آپ کے ساتھ ہے مشینری کا اپیوک کرو اور اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگا مشینری کا اپیوک کرو اور اپنے راجنیتک پرتیس پردیوں کی شکتی کو گھٹا یہ ان کی ایک پرمپرا ہے یہ ایک سٹائل ہے گینر میں بھی کئی مندریوں کا یہی سٹائل ہے یہی عدا ہے تو ہم بات کر رہے تھے جھانسی کی رانی کی تو جھانسی کی رانی اگر آپ کہتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں جھانسی کی رانی اگر کانگنا رنو جھانسی کی رانی ہے تو انہیں پتا ہے کہ فلموں میں کیسے کام ملتا ہے کیسے کام کرنا چاہیے اور فلمی لوکپریتا کا فائدہ راجنیتی میں کیسے کب اور کہاں آ کر اٹھانا چاہیے یہ بات انہیں بہت بہت اچھے سے پالو ہے تب کانگنا رنو جھانسی کی رانی کہتے ہیں انہیں میرا کہنا ہے کہ بھر تو اجیر دیوگن جو ہے وہ شہید بھگستنگ ہیں اجیر دیوگن ہی کیوں بابی دیو اور بھی شہید بھگستنگ ہیں انہوں نے بھی بھگستنگ کا رول کیا تھا اور بھی کئی کلہ کاریں جنہوں نے بھگستنگ کا رول کیا تو بھگستنگ نہیں ہو گئے آمیر خان نے منگل پانڈے کا رول کیا تو کوئی آمیر خان منگل پانڈے نہیں ہو گئے جیسے کی کانگنا رنو جھانسی کی رانی یا منی کرنے کا کرنے کے بعد جھانسی کی رانی نہیں ہو گئی بھیم راو امبیٹکر کی بھومی کا ڈکشن بھارت کی کلہ کار مموٹی نے بہت اچھی کی بھیم راو امبیٹ کر جی پہ کئی فلمیں بنی ہیں لیکن مموٹی کے ابنائے والی فلم کو لوگوں نے بہت پسند کیا اور لوگوں کا کہنا کہ مموٹی اس میں بلکل صحیح بیٹھتے تھے لیکن کوئی بھی مموٹی کو بھیم راو امبیٹ کر یا بابا صاحب نہیں کہتا کیونکہ کہاں بابا صاحب امبیٹ کر اور کہاں مموٹی مموٹی بہت اچھے کلہ کار رہے ہیں جانے مانے رہے ہیں لیکن بھیم راو امبیٹ کر سے ان کے تلنا کرنا شاید بھیم راو امبیٹ کر کے پرطی اسممان جتانا ہی ہوگا اب بھاجپا کے ایک نیتہ کہہ سکتے ہیں آپ انہیں اب پریش راوان کیونکہ سنسد میں بھی جا چکے ہیں تو پریش راوان صاحب نے سردار واللہ بھائی پٹیل کی بھومی کا بہت اچھی نبھائی کی پٹیل فلمیں اور عدود کاری کیا تھا بہت اچھے کلہ کار ہیں لیکن کوئی انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سردار پٹیل ہیں کیونکہ سردار پٹیل سردار پٹیل ہوں ہاں یہ بات اور ہے کہ اس وقت دیش کا ایک بڑا ورگ بی جے پی کو سمرتھن کرنے والا ایک بڑا ورگ ہے جو یہ مانتا ہے کہ امیت شاہ سردار واللہ بھائی پٹیل کا دوسرا روپ ہے لیکن کوئی بھی پریش راول کو تو نہیں کہتا کہ پریش راول سردار واللہ بھائی پٹیل ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ویویک اوبرائی نے پی ایم نریندر موڈی پر ایک فلم بنائی تھی اس فلم میں ویویک اوبرائی نے نریندر موڈی کی بھونی کھا دیتا اب آپ یہ مت کہیے کہ کہاں نریندر موڈی اور کہاں ویویک اوبرائی یہاں تک کی ویویک اوبرائی کی تو شکل بھی نریندر موڈی سے ملتی جن کے لئے ایم نریندر موڈی جب یو آتے تب کے بھی ویویک اوبرائی اس میں نظر نہیں آتے لیکن فلم مل گئی یا بنا لی گئی کیونکہ اس فلم کے نرماتاؤں میں ایک نرماتا سورشو برائی تھے جو ویویک اوبرائی کے پتا تھے جن کی وگیاپار ایجنسی بہت بڑے بڑے کارے کرتی ہے اور جن کے وگیاپار ایجنسی کو بھارتی جنتا پارٹی نے کئی بڑے ٹھیکیں بھی دے رکھیں تو شاید انہوں نے اپنا کرتے بھی نبھانے کے لئے یا دھندیباد گیاپیت کرنے کے لئے پی ایم نریندر موڈی پر فلم بنا دی اب انہوں نے نریندر موڈی پر فلم بنانی تھی تو انہوں نے کاؤسٹ کٹنگ کی اور اپنے بیٹے ویویک اوبرائی کو پی ایم نریندر موڈی بنا دیا اور ان کے تصویریں اخباروں میں سایا ہوئی فلم بھی لگی لیکن کچھ لوگوں نے اس فلم کو پسند بھی کیا لیکن کوئی یہ کہے کہ ویویک اوبرائی کوئی نریندر موڈی ہو گئے تو ویویک اوبرائی تو نریندر موڈی ہونے والے ہیں ہی نہیں ابھی تک تو ہم انسانوں کی بات کر رہے تھے جن کلاکاروں نے مہان لوگوں کی بھومیتان پھائی وہ اپنے آپ کو ان کے سمکش سمجھنے لگے ہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن ایسے بھی کلاکار ہیں جنہوں نے دھارمک فلموں میں دیوی دیوتاو کیا رول کیا ٹی وی سیریل میں بھگوان کا کردار کیا اب دیکھیں نتیش بھاردواز تھے انہوں نے کرشن کی بھومی کا کی تھی ٹی وی سیریل میں تو کوئی نتیش بھاردواز کو کرشن نہیں مانتا اور جو نتیش بھاردواز کو کرشن مانتا ہے وہاں مہا اہمک ہے اہمک ہی ہوگا جو انہیں کرشن مانے گا لیکن یہ کہ دھر و پردھان دیش ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے کہ نتیش کمار کو کئی لوگ پیرچ ہوتے ہوئے بھی پیرچ ہوتے میں بھی پرسنتہ محسوس کرتے کہ ہم نے کرشن کی بھومی کا کرنے والے نتیش کمار کے پیرچ ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو ارون گوہل کے پیرچ ہوتے ہیں جنہیں لگتا کہ ارون گوہل نے بھگوان رام کا رول کر لیا تو بھگوان رام کا کچھ انش ان میں آ گیا ہوگا لیکن ارون گوہل نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں رام کے اوتار ہیں یا دوسرا رام ہے اتنی اقل تو ان میں ہے تو انہوں نے یہ کبھی کہنے کی ہمت نہیں کی اسی طرح ارون گوہل کے ساتھ ہی سیٹا کا رول کیا تھا ڈی پی کا چکھلیا نے بھاچپا نے دراج سے انہیں لوگ سبھا کا چناؤ کا ٹکٹ دے دیا اور وہ چناؤ جیت گئی اور لوگ سبھا میں بھی رہی اب آپ یہاں تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی پی کا چکھلیا سیٹا میا کے رول میں اپنی گول میں لوکش کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے لیکن ڈی پی کا چکھلیا کوئی سیٹا میا نہیں ہوگئی ڈی پی کا چکھلیا ڈی پی کا چکھلیا ہی ہیں ان کے پتی بھی افسائی ہیں ویک گینی ہیں اور اسی رول میں بھی خوش ہیں ایک دیش کے ایک نامی پہلوان ہوئے ہیں پورا دیش ان کا دیوان آ رہا ہے انہوں نے کئی ایکشن پھلوں میں کام کیا وہ تھے داراسین داراسین کو آپ ہنمان کی روپ میں دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک قیم دنتی تھے جس طرح لطا منگش کر ایک قیم دنتی ہے ویسے داراسین اپنے آپ میں قیم دنتی تھے انہوں نے سیکڑوں فلموں میں کام کیا سیکڑوں فلمیں کرنے کے بعد بھی انہیں سب سے زیادہ رول کرنے کو ملے ہنمان کے چاہے دھاروک فلمیں ہوں چاہے سیریلز ہوں انہیں داراسین کا رول بہت زیادہ کیا پراتمی تد ملی اور لوگوں نے انہیں بہت پسند کیا کیونکہ داراسین اپنے آپ میں ایک پیمانہ تھے جس طرح بدرنگ بلی ہمارے لیے ایک پیمانہ ہے بدرنگ بلی یا بھگوان ہنمان ہمارے لیے جس طرح سے پوجی ہیں اسی طرح لوگوں نے داراسین کو بھی بہت سممان دیا لیکن داراسین نے کبھی نہیں کہا کہ میں ہنمان ہوں داراسین کے بارے میں تو لوگ اتنا کہتے تھے اگر یہ کہنا ہو کسی کو کہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھتا ہے تو لوگ کہتے تھے ایک وقتی اپنی لوگ پیتہ کے چرم پر پہنچ جائے ویسا کام داراسین نے کیا تھا شاہرک خان نے اشوکہ دیگریٹ کی تو کوئی شاہرک خان اشوکہ دیگریٹ ہو گئی نہیں ہو گئی سچن کھیڑے کرنے نیتہ جی سبحاشنڈر بوس سبحاشنڈر بوس پر بھی کئی فلمیں بنی ہیں لیکن سچن کھیڑے کرنے جو رول کیا ہے اسے یادگار رول بنا جاتا ہے اور انہوں نے نیتہ جی سبحاشنڈر بوس کی جو بھومی کا کی بہت عربت رہی ہیں ہیما مالینین نے ڈلی کی پہلی شاسی کا رہی ہیں رضیہ سلطان رضیہ سلطان پر بنی ایک فلم میں انہوں نے ڈلی کی شاسی کا رضیہ سلطان کا رول کیا تھا اور خاص بات یہ ہے کہ اسی فلم میں ان کے پتی دھرمین جنہیں جو کی بی جے پی کے نیتہ رہے ہیں انہی کی طرح دیما مالینین نے ڈلی کی پہلی شاسی کا کا رول کیا تھا رضیہ سلطان کا رضیہ سلطان ڈلی کی پہلی شاسی کا تھی اور ان کے شاسن کو لوگ ابھی بھی یاد کرتے ہیں اسی فلم میں رضیہ سلطان کے پتی دھرمین جنہیں یاکوت کی گھونکہ کی تھی جو ایک افریقی گلام تھے اور اس فلم میں دونوں میں پریم ہو جاتا ہے یہ ایک پریم کہانی تھی جو ڈلی کے اتحاس سے بڑھ کر پریم کہانی کو لے کر ہے پرانی بات ہوگی لیکن ابھی آپ دیکھئے ایک فلم آئی تھی جس میں باجی راو کا رول کیا تھا رنویر سیننے تو کیا رنویر سینن باجی راو ہو گئے اور کیا رنڈیف خودہ نے راجہ روی ورما کا رول کیا تھا تو کیا وہ راجہ روی ورما ہو گئے ڈی پی کا پادکونڈ نے پدماوطی کی بھومی کا کی تھی تو کیا وہ پدماوطی ہو گئی اور پریم کا چوپڑا نے کاشی بھائی کی بھومکہ کی تھی تو کیا وہ کاشی بھائی ہو گئی پرتھوی راج کپور نے مغلے آزم میں شانشاہ کا رول کیا تھا سلیم کا تو کوئی وہ مغلے آزم نہیں ہو گئے آپ جانتے ہی ہیں اور پرتھوی راج کپور نے سکندر کا رول کیا تھا تو وہ سکندر نہیں ہو گئے اور اسی طرح سہرام موڈی نے پورس کی بھومکہ کی تھی تو وہ کبھی کوئی پورس نہیں ہو گئے مطروں جب بھی کوئی نیتا ابھی نیتا یا پریمی پریمی کا کوئی بات کہتے ہیں تو آنکھ موند کر اس پر بھروسہ بلکل بھی مت کیجئے کیونکہ نیتا اگر کہے کہ وہ اتر میں جا رہا ہے تو مان لیجئے کہ وہ اتر دشا چھوڑ کر باقی نو دشاؤں میں سے کسی بھی دشا میں جا سکتا ہے وہ آکاش میں بھی جا سکتا پاتال میں بھی جا سکتا ہے دوستو آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی سکرپٹ میں نے لکھی ہے اس کو ڈیزائن میں نے کیا اس کا کیمرہ میں چلا رہا ہوں اس کا لائٹ میں نے لائٹ ورک میں نے کیا ہوا ہے یہاں تک کہ اس کی پرستوطی ایڈیٹنگ اور اپلوڈنگ بھی میں ہی کروں گا اگر آپ دیکھیں گے ورنہ ایسا ہوگا کہ میں ہی سے دیدرشک ہی رہوں گا سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ مجھے ایڈیٹنگ آ گئی میں نے کیا کیا ہے کہ یہ ٹیمپلیٹ کا یوز کی ایک ریڈی میں ٹیمپلیٹ ہوتے ہیں تو میں نے ایک ریڈی میں ٹیمپلیٹ یوز کیا اور اس کے آدھار پر میں یہ ویڈیو ایڈیٹ کر رہا ہوں جس طرح میں ٹیمپلیٹ سے ویڈیو ایڈیٹ کر رہا ہوں اسی طرح کانگنا رانوت ابھی ایک ٹاپ لیبل کا ٹیمپلیٹ یوز کر رہی ہیں اپنی سکریتہ کا اور پاپولنٹی کا وہ تہتیس سال کی ہو چکی ہیں ہندی فلموں میں چالیس سال سے دیکھ بڑے رول ان کو ملتے نہیں ہیں چاہے مادوری دکھشدیو کبھی دھک دھک کے نام پر ان کا جلوہ تھا ان کی بھومکا بھی نہیں چلی ریکھا بھی بہت لمبے سمجھ تک نہیں چل پائیں جایا بہادوری نہیں چلی اشوری رائے نہیں چلی تو کانگنا رانوت کیا راج کا فلمی کریئر کوئی بہت بڑا نہیں ہے لیکن انہیں سکری رہ سکتی ہیں فلموں میں کام کر سکتی ہیں لیکن وہ ایک چھتر راج فلموں جیسا نہیں ہوا کہ ایک چھتر راج ان کا چل رہا وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتی اس لئے انہوں نے بلکل صحیح ٹیمپلیٹ اٹھایا ہے ان کی ٹیم میں ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھی سکریپٹنگ کرتے ہیں اچھے ہیشٹیگ باپڑتے ہیں انہیں کی ورڈ بہت اچھی طرح یاد ہیں آپ دیکھیں کیا کی ورڈ انہوں نے یوز دی ہے انہوں نے کہا ہے پاکستان بابر آج کانگنا اور ان کی ٹیم بلکل صحیح ٹیمپلیٹ اٹھا کر بلکل صحیح صحیح کی ورڈ اور ہیشٹیگ استعمال کر رہی پاکستان بابر سومنات رام مندر کشمیری پنڈیت ادھا اور ریزائن کرو اور تور ان کا پورا پریوار ٹی وی چینلوں پر آ رہا ہے ٹویٹر پر سکریے سوشل میڈیا پر سکریے اور کانگنا راناوت کو بالا صاحب تھاکرے یاد آ رہے ہیں وہ کانگنا ان کے بالا صاحب تھاکرے کے پورا نئے ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کر رہی ہیں تو یہ ہے باستو میں جھانسی کی رانی آپ کو کیا لگتا ہے آپ میرے اس کاریکم کو پسند کرتے ہیں تو کرپے آئی سے ضرور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی لکھی آپ کا سواگت ہے اور ساتھ میں لگی ہوئی سبسکرائب کے پاس لگی گھنٹی بیل آئیکن دبائیے اور وہاں آل پر کلک کیجئے نمسکار لیکن چلتے چلتے میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں کانگنا کے ایک چھوٹے سے کلپ پر انسٹاگرام کے آئی ٹی آئی جی ٹی وی پر انہوں نے خود یہاں کلپ شیئر کی تھی اور یہاں کلپ کانگنا کے آفیشیل ٹویٹر آفیشیل انسٹاگرام آکاؤنٹ سے شیئر کی گئی ہے تو دیکھئے اور میرے اس کارکرام کے بارے میں اپنی پرتک لی آوشت دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ نمسکار سوی ہوگے ہوں گے ٹی پریسٹ بھی ہوگے ہوں گے کئی تو رو رہے ہوں گے کیونکہ یہ وقت برا نہیں ہے برے وقت کو کبھی برا مت سمجھنا برا وقت ایکچولی میں انہی اچھا وقت ہوتا ہے اب آپ بولیں گے میں تو فلسفی جارتی ایسا نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ میں ایک معمولی سے بہت سارے کلاتار ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہاں میں خوش ہوں جو میں ہوں وہ بن کے آج اس مکام پہ خوش ہوں میں کانفیدنس سے کہہ سکتی ہوں یہ بہت بڑی اچیفمنٹ اپنے ہاتھ میں کسی بھی عوارڈ سے کسی بھی پیسے سے کسی بھی مکام سے بہت بڑی اچیفمنٹ اور میں ایسا کیسے بنی دوستو میں پندرہ سولہ سارے کی تھی جب میں گھر سے بھاگ دی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں مطلب ہاتھ راؤں گے تارے توڑ لے آنگی میرے ماں کہتی ہے کہ ایک بار تم میرے بارش میں ناشتے ہو تمہیں دیکھا آدھا گھنٹا تم ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے کچھ کھیچنے کی کوشش کر رہی ہو یہ سچ ہے مجھے ایسا لگتا تھا اور ایسا ہی ہو جیسے ہی میں گھر سے بھاگی دیت دو سال میں میں ایک فلم سٹار تھی ایک ڈرگ ایڈک تھی میری زندگی میں میں اتنے سارے کانٹ چل رہے تھے کہ میں ایسے لوگوں کے ہاتھ ہوں میں لگ چکی تھی کہ جہاں سے مجھے شاید موت ہی نکال سکتی تھی یہ ساتھ اتنا سب ڈینجر ہو جگا تھا میری لائف میں جب میں تین ایجری تھی ابھی سوچ لو میں کتنی خطرناک ہوں